المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازاں ہے چمن تجھ بے نازاں ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید آدابو طالب العلم میں ہمارے دو درس مکمل ہوئے ہیں تو تیسرا درس آج شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم تیسرے درس پر آ جائیں ایک جائزہ لے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑا تھا تو اس وقت بات ہو رہی تھی علمیات کی اپسٹیمولوجی کی تو ہم نے اس میں بات کی کہ جس چیز پہ پہلا درس منتج ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں شرعی علوم جو ہے وہ انوویشن کے قائل نہیں ہیں وہ انوویشن کی دعوت نہیں دیتے اس میں اصل میں وہی چیز معنی جاتی ہے جو وحی ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اسی کو مانا جائے گا اور اسی کو بذری صحابہ تابین تبہ تابین ہم تک منتقل سمجھا جاتا ہے اور اسی لئے ہم نے کہا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان فرمایا کہ آپ کسی مسئلے میں تب تک بات نہ کیجئے جب تک نہ آپ کے لئے اس میں کوئی پیش رہو ہو تو یہ بات ہم نے کی اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ سالف جو اس میں ہے وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں تو اس میں تین جنریشنز ہے جن میں ہمارے آئیمہ بھی شامل ہے تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارنٹی دی ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی سحی البخاری میں تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس امت کا اختصاص یہ ہے کہ یہ جب جمع ہوگی جب اس میں اجمع ہوگا تو اجمع اس امت کا جس چیز پہ ہوگا وہ گمراہی نہیں ہوگی یقینا وہ کھیر ہی ہے تو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سلط النساء میں آیت نمبر ایک سو پنگرہ میں اس پہ دلالت بھی کی ہے تو اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ طریقہ سلف جو ہے وہ سب سے محفوظ طریقہ ہے سب سے علم والا طریقہ ہے اور سب سے حکمت اور قابل بروسہ مضبوط طریقہ ہے تو یہ ہم نے بتایا کہ یہ شرعہ میں ہے جو ہلیا ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے شرعہ میں ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اب انویشن کا معاملہ جو ہے وہ ان معاملات میں ہے جو نئے ہیں جن کے بارے میں واضح قرآن و سنت کی نص نہیں ملتی تو ہم ان کو نوازل کہتے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کو بھی ایک شرعہ کے فریمورک میں ہی حل کیا جاتا ہے اس سے باہر ان کو نہیں لیا جاتا ہے پھر ہم نے کہا کہ جو چیز اسلاف سے آتی ہے اس کو قرآن کے حوالے سے ہم تفسیر کہتے ہیں جو کوئی نیا نکتہ ہمارے ذہن میں آ جائے اس کو ہم فوائد کہتے ہیں اس کو ہم تفسیر کے میدان میں نہیں لاسکتے پھر ہم نے کہا کہ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنی ہیں کچھ بنیادی علوم سمجھنے ہیں جن میں ہمارا علم العقیدہ والتوہید آتا ہے جن میں ہمارا علم التجوید آتا ہے علم التفسیر اصول حدیث اور اصول فقہ یہ کچھ بنیادی مزامین ہیں جن کو سمجھ کر ہم وہ نحج سمجھتے ہیں جس کو ہم منحج السلف کہتے ہیں وہ نحج سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم دین کے مزاج کے مطابق نئے آنے والے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں پتا نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جاہل ہیں اگر پتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں علم کی کچھ محق حاصل ہوئی ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ باقر ابو زید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا فرمایا ہے اپنی کتاب میں اور بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جس کو اصول پہ ماسٹری حاصل نہیں ہوئی سمجھ دینا چاہیے کہ وہ مدعو مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اور شیخ حسیمین رحمہ اللہ کا بہترین قول ہے اس میں یہی ہے کہ اصول ہی اصل میں علم ہے اور مسائل جو ہے جو اکثر ہمارے یہاں چلتے ہیں مسائل جو ہے وہ اصل میں فرو ہے وہ اصل نہیں ہے لیکن ہم فرو میں پھسے ہوئے ہیں اور ہم اصول سے واقف نہیں ہیں پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ علم عبادت ہے کیونکہ اس کا تعلق اب وحی سے جب علم جب وحی سے تعلق ہے تو وحی کے حصول کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ العلم و عبادت تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصل میں باطنی نماز ہے اور دل کی عبادت ہے علم کا معاملہ جو ہے تو اس لئے علم حاصل کرنا یہ بزاہتے خود اسلام میں عبادت ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر حاصل ہو جائے تو ٹھیک اگر حاصل نہ ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں اصل میں علم کے دو طبقات جو کیے گئے ہیں جو دو بڑے حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ ہے علم جو فرض این ہوتا ہے جو ہر ایک پر فرض ہے تو وہ ہم سب پر کچھ بنیادی چیزیں فرض ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں وضو کرنا ہے ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاملات سمجھنے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے مرنے کے بعد ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے کن سوالات کا سامنا کرنا ہے ان کے حل کے لئے ہمیں سوچنا سمجھنا ہے تو یہ سب چیزیں دماغ کی بنیاد پر نہیں ہوں گی بلکہ یہ شریع علوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی واحقے مطابق ہوں گی تو اس حوالے سے ہم پر کچھ بنیادی چیزیں فرض این بن جاتی ہے فردن فردن ہمیں وہ حاصل کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنے بستر مرگ پہ ہوں تو اس وقت ہمیں یہ خیال آ جائے کہ وائے زندگی ضائع ہو گئی کہ یہ چیزیں میس ہو گئیں کیونکہ اس وقت تو پھر وہی علوم عمل میں آ جائیں گے اس وقت تو شروعات کرنی ہے ان سوالات کا جواب دینے کی جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ قبر میں بھی ہوں گے وہ آخرہ میں بھی ہوں گے تو ان کا جواب جب دینا ہے تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم نے وہ علوم حاصل کیے ہوں صرف حاصل ہی نہیں کیے ہوں بلکہ ان پر پھر عمل پیرا بھی ہوئے ہوں تو وہی کہ علم جو ہے یہ عبادہ اس صورت میں ہے کہ یہ آدمی کو تیار کرتی ہے اس دن کے لیے جو سب کو جس کا سامنا کرنا ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ علم کو کیوں عبادت کہا گیا ہے کیونکہ اس کو جوڑا گیا ہے ایک بڑی عبادت کے ساتھ جس کا نم جہاد ہے تو ہم نے کہا کہ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے بارے میں تفقہ حاصل کرے تو باقی لوگ جہاد کے لیے نکلے یعنی ان لوگوں کو جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جان لے کر نکلتے ہیں ان کو جوڑا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو علم حاصل کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری سوسائٹی کو ایک ہی چیز میں ڈال دیں پھر یہ کہیں کہ ہماری سوسائٹی ہدایت پر آئی گی وہ تو نہیں آئی گی کیوں نہیں آئی گی کیونکہ اس میں وہ پلرس نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم علامہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب وہ وہاں سے واپس لوٹیں تو ان کو اللہ تعالی سے ڈرائیں تو ڈرائنے کا کام علامہ کا کام ہے یہ نہیں کہ ہم ہر ایک کام کے لیے کھڑا کر دیں بلکہ سوسائٹی میں ڈیوجن ضروری ہے ڈیوجن آف لیبر جس کو آپ کہتے ہیں تو اس لئے جہاد اور علم کو ایک ہی طبقے میں رکھا گیا اس لئے علامہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم بھی عبادت ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی جس سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو وہ دین کی سمجھ دیتا ہے تو ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی خیر کا ہی معاملہ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب اس کے بعد یہ علم تھا اس کا دوسرا حصہ ہے طالب العلم تو اب ہم اس پہ آئیں گے طالب العلم اس کا تعلق ڈیریکٹلی ہمارے ساتھ ہے ہم یہاں پر بیسیتے طالب علم ہی ہے تو اگر ہم طالب علم کو زبان کی بنیاد پر لیں تو طالب اور العلم یہ آپس میں مضاف مضافن علی ترقیب توزیف اضافی ہے ترقیب اضافی اس لئے ہے کہ اس میں طالب کا رشتہ جوڑا گیا ہے علم کے ساتھ علم کا طلب کرنے والا علم کا طلب کرنے والا تو اسی لئے آپ دیکھیں گے طالب جو ہے مرفوع ہے پیش کے ساتھ ہے اور العلم جو ہے وہ جر کے ساتھ ہے اس میں زیر لگی ہوئی ہے اور جب ایسی ترقیب ہو تو ہم اس کو ترقیب اضافی کہتے ہیں اس میں ایک تعلق دوسرے سے کا کی اور کے کے ذریعے جوڑتا ہے جس طرح انگریزی میں ہے ہم اپسٹر آف ایس یا آف کا استعمال کرتے ہیں یعنی سیکرس آف نولیج تو طالب العلم علم کا طالب علم کا حصول کرنے والا تو طالب جو ہے یہ فائل ہے زبان کے اعتبار سے طالبہ یا طلوبہ سے ہے طالبہ یا طلوبہ ٹرائی ٹو اپٹین ٹرائی ٹو ایکیور کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو اسی کا اسم الفائل بنتا ہے طالب 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 یعنی سیکر جس کو ہم اسطلاح میں سٹوڈنٹ کہتے ہیں تو لوگوی طور پر وہ شخص جو کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حاصل کرنا علماء کہتے ہیں کہ حاصل کرنا ایک شعوری عمل ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کی لئے نکلتا ہے تو یہ غیر شعوری طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ شعور کے ساتھ وہ اس کام کے لئے ہی نکلتا ہے شعور کے ساتھ تو اس کا مصدر بنتا ہے طالبہ طالبہ ڈونڈنا یا پسیق وربل ناؤن جو اس کا بنتا ہے ڈونڈنا کسی چیز کو ڈونڈنا اب یہ کس چیز کو ڈونڈ رہا ہے وہ ہماری ترقیب بتاتی ہے طالب العلم علم کو ڈونڈنے والا علم کو حاصل کرنے والا علم کو حاصل کرنے کے لئے صحیح کرنے والا کوشش کرنے والا تو اب اس کا جوڑ جو ہے وہ علم کے ساتھ لگ گیا طالب تو ہے یہ دنیا بھی ہو سکتا ہے طالب الدنیا دنیا کو حاصل کرنے والا کچھ بھی طالب المال مال کو حاصل کرنے والا لیکن اس کا جوڑ جو لگتا ہے وہ طالب العلم علم کو حاصل کرنے والا طالب العلم جب آ گیا تو سیکر آف دی نالیج تو ہم نے ابتدائی دروس میں پڑھا کہ نالیج یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو شریع علم میں یہ وحی کے ساتھ جو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ آف دی ریولیشن یہ اصل میں وحی کو ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ وحی کو ڈونڈ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈونڈ رہا ہے تو یہ وہ عام علم کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی سنت کا کوئی کام سیکھنا ہے کوئی دستکاری سیکھنی ہے وہ معاملہ کچھ مختلف ہے اگر ہم براؤڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گا شریع علم کے ساتھ اس کا بھی جوڑ لگتا ہے لیکن ڈائریکلی اس کو ہم شریع علم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تو یہاں پر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں دور دراز علاقوں سے آپ آ رہے ہیں سردی کو برداشت کر کے تو کیوں نکلتے ہیں کونسی چیز آپ کو گھر سے نکال رہی ہے یہ اصل میں آپ وہ وحی کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ اس وحی کا حصول کرنا چاہتے ہیں جو وحی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی تو اس کو سمجھنے کے مختلف طریقے زراعہ ہے تو آپ نے ایک ذریعہ یہ بھی اختیار کیا کہ آپ نے یہاں پر ایڈمیشن لے لیا تو اب آپ طالب العلم ہے یعنی بالفاظ دیگر اب آپ وحی کے طالب ہیں آپ خود بخود وحی سے جب آپ تو آپ سویدے گار حرا میں پہن جاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اب آپ کا جوڑ جو ہے ایک ایسی میراس اور ایک ایسی ثقافت سے مل رہا ہے تو آپ کا جوڑ اس تحذیب سے اب اس وقت جڑ رہا ہے جو تحذیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی یہ وہ تحذیب نہیں ہے جو ہماری انڈیجنس تحذیب تھی جو کشمیر سے ہی ابری کشمیر کی سرزمین سے ہی پیدا ہوئی یہ وہ معاملہ نہیں ہے وہ آپ سمجھ دیجئے کہ میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ جب یہاں آئے تو وہ محض وہ سنت و حرفت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ وحی کے علوم لے کر آئے تو یہ وحی لے کر جب وہ آئے تو وہ ہمارا رشتہ جوڑ رہے ہیں بلکل مدینہ اور مکہ کے تاجدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ہماری جو ثقافت ہے یہ تب تبلد ہوئی تب پیدا ہوئی ہماری کشمیری ثقافت جب میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے ایک شعور کے ساتھ ایک سعی یہاں پر شروع کی تو ہمارا رشتہ جو جڑ گیا وہ سیدھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا تو اس میں کوئی انڈیجنس ایلمنٹ ہے ہی نہیں جو ہمارا یہ غلط خیال ہے کہ شاید یہ کوئی انڈیجنس معاملہ ہے ہمارا اسلام نہیں اگر یہ انڈیجنس ہوتا تو پھر یہ شاہ حمدان سے پہلے بھی ہوتا بلکہ یہ شاہ حمدان کی وجہ سے ہی ایک باشعور صحیح تھی سوچ سمجھ کہ جو یہاں پر کلچر بیلڈرز آئے جن کو ہم کلچر بیلڈرز کے نام سے جانتے ہیں میر سید علی حمدانی اور میر محمد حمدانی رحمہ اللہ اس کے بعد شیخ نور دین ولی رحمہ اللہ ان کے بعد پھر ان کے جو مختلف خلافہ یہاں پر آئے خصوصا ان کے جو دائین کی ایک بہت اچھی اور مضبوط جماعت جو انہوں نے پیدا کی اصل میں جب ہم سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ رہے ہیں تو ہم جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ہمارا ایک تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ورٹیکل ہے ہوریزنٹل ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے آپ کا میرے ساتھ ہے یہ ہمارا ایک ہوریزنٹل تعلق ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جب طالب العلم کہتے ہیں تو ہم طالب ہے اس میراث کے جو میراث سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہے ہماری اہمیت کیا ہے اس بڑی دنیا میں تو ہماری اہمیت یہ ہے جامع سگیر سے میں نے یہ حدیث لی ہے شیخ محمد ناصر علبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طالب العلم فریضت علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر تو آپ اسی فرض کے نتیجے میں یہاں جمع ہوئے کہ یہ علم کا حصول آپ پر بھی فرض ہے تو یہاں پر علم جو ہے تمام نوائے علم کو یہ اپنے دائرے میں لے رہا ہے تو اس میں تمام علوم آئیں گے جو انسان کو علوم کی ضرورت پڑھتی ہے ڈاکٹر کے لیے اپنی اس ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا وہ فرض ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا علاج کرے بغیر جانی ہوئے کسی میمار جو ہے مکان بنانے والا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کا علم حاصل کرے تب جا کر وہ کوئی کنسٹرکشن کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنسٹرکشن ہی دڑام سے گر جائے اور کئی مسلمان یا کئی انسان اس میں ان کی جان طلف ہو جائے تو وہ جو جس شعبے میں جا رہا ہے اس کا علم اس کے لیے لازم ہے اب جو شرعی علم سمجھنے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تو ہے ہی اس کے لیے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے تو یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علم جو ہے وہ فریضہ ہے ہر ایک مسلمان پر علماء نے علم کی تقسیم کی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ علم جو ہے اکثر علماء اسی کی طرف گئے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو علم نافع ہوتی ہے اور دوسرا علم غیر نافع ہے ایک وہ علم جو نفع مند ہے اور دوسرا وہ علم جو نفع مند نہیں ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں فارغم سرفنگ میں لگے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر یہ تو غیر نافع ہے اس کا کوئی فائدہ لاسٹ میں حاصل ہوتا نہیں اس کے مقابلے میں اسی سے آپ نے کوئی پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کی اور پھر وہ پڑھ رہے ہیں بلکل ذابطے اور قائدے کے ساتھ تو یقیناً وہ فائدہ مند علم ہوا تو جس چیز سوشل نیٹ ورکنگ تب تک غیر فائدہ ہے جب تک کوئی فائدہ آپ اس سے نہ لینا چاہیں تو اسی طرح آپ گپ شپ اگر ہمیں بیٹھتے ہیں تو یقیناً کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں لیکن بالعموم تو وہ اسی طرح آپ کو یہ ایسا علم سیکھ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ تو آپ کو حاصل ہوگا نہ تو آپ کے ذریعے سے سوسائٹی کو حاصل ہو رہا ہے لیکن آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک غیر نافع علم ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایسے علوم جو دوسروں کو فائدہ دیں وہ نافع علم ہے اور جب شرعی علوم ہو تو وہ تو زیادہ ہی نافع علم ہے اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بے شک یہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے رہتی ہیں ہر ایک چیز ہر ایک چیز ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہے ہر ایک چیز ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے یہاں تک کی ہیتان جو ہوتے ہیں بڑی مچھلیاں فی البحر سمندر میں وہ بھی ان کے لئے دعا کرتی رہتی ہے تو آپ سمجھ دیجئے کہ آپ طالب علم ہیں اور آپ کے لئے دنیا کی ہر ایک چیز اس وقت آپ کی مغفرت کے لئے دعا کر دیئے اور یہ کہنے والے ہیں سعیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق جن کے لئے صحابہ استعمال کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جو سچے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص طالب علم میں ہو علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہو تو اس کے لئے ہر ایک چیز دنیا کی ہر ایک چیز استغفار کرتی ہے اس کے لئے دعا کرتی ہے مغفرت کی یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہے ویلز ہیتان کہتے ہیں ویلز کو بڑی مچھلیاں وہ بھی جو ہوتی ہیں وہ جو سطح سمندر پہ ہوتی ہیں نیچے زمین پر وہ بھی اس طالب علم کے لئے دعا کرتی ہے اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ ان کو علم اگراب ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں بلکہ وہ بالمجموع تمام طالبہ کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی ایک قدر و منزلت اس پورے نظام میں ہے جو یہ قائنات ایک نظام بنا ہوا ہے پورا فلکیات اور پوری زمین اور آسمان انسانوں کے جو یہ بے شمار جتے ہیں اس میں آپ کی ایک اہمیت ہے اہمیت اس حوالے سے ہے کہ آپ کے لئے ہر ایک دعا گو ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفیکر دی دی اس چیز کی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ڈرتا ہے ڈرنے کو تو ہر ایک ڈرتا ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بے شک یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی عظمت کیا ہے عظمت یہ ہے کہ یہ تو صرف وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو علامہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو عالم ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پڑے یا نہیں پڑے آپ کی فرادت کسی مدرسے سے ہوئی یا نہیں ہوئی بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی کیا آپ کو اپنی وجود کے بارے میں علم ہے کہ آپ کا وجود کس لیے ہیں جب یہ چیز آپ میں آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے تب جا کر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ کے پر حق ہے آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہے اور تب جا کر آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی عجیب و غریب ہے ایک خوف ہے کہ آپ باگتے ہیں اس سے جنگل کا جانور دیکھا تو جنگلی جانور کو دیکھ کر آپ باگیں گے لیکن یہ خوف جو ہے کہ اس خوف سے اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی چلا جاتا ہے جو ایک تقویٰ کی ایک صورت ہے کہ جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ہی قریب چلتے جائیں گے تو یہ صفت علماء کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے جب آدمی اس سے ہی نابلد ہو جب آدمی اس چیز کو ہی نہ جانتا ہو تو یقیناً اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے وہ تو چیزوں کو کیا جولی لیتا ہے لیکن جو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے اور کچھ علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر گور کیا جائے اللہ تعالیٰ کا خار ہے اللہ تعالیٰ گفار بھی ہے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے جب یہ صفات آدمی سمجھتا ہے تو اس سے اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے اب رضی فتحیہ ایک اچھی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے ہیں المنارن جو اس کی بازابتہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہوا ہے ایکسنشن لیکچر اس پہ اب رضی فتحیہ پر یوٹیوب پہ بھی ایولیبل ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات پہ فوکس کیا گیا ہے اس کتاب میں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے صفات قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں احادیث میں بھی بیان ہوئے ہیں آپ اپنے دماغ سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بنا نہیں سکتے بلکہ جو کچھ دو وحیوں میں ذکر ہوا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس سے بھی زیادہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کئی سے کون کون سے تو جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو آپ سمجھئے ان پر غور و فکر کیجئے تو علماء ہی صفات اللہ تعالیٰ پر کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کر سکتے ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا حکم کیا تھا وَقُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی زدنی علم اے اللہ تعالیٰ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دی تو اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو کیا مانگنا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر میں پڑھائی کیوں نہیں کرتا جس طرح بچے کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی کیجئے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا آپ محنت کیجئے تو علم بڑھتا چلا جائے گا یہاں معاملہ الٹا ہے کیونکہ ہم نے پہلے کلاس میں بیان کیا ہے کہ یہ علم کا معاملہ شرعی علوم کا معاملہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ آپ کی محنت و کاروش کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نئی چیز کوئی ڈسکرور کریں گے صحابہ نے کوئی لیبارٹری یا کوئی ایسا کوئی ریڈنگ روم اسٹیبلش نہیں کیا کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ چیزوں پر سوچتے اور پھر مختلف قسمہ قسم کے نتائج لے کر سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں نہیں بلکہ جو کچھ اوپر سے آیا تو اسی لئے محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی اے میرے رب زدنی علمہ میرے علم میں اضافہ کیجئے میرے علم میں بڑھوتری کیجئے میرا علم بڑھا دیجئے تو جب یہ صورت پیغمبر کو اختیار کرنی ہمارے لئے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں اللہ صحیح مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرماتے اب اسم کے بعد علم جو ہے یہ وحی ہے اور وحی نور ہے علم جو ہے وحی ہے وحی نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ خود آسمن و زمین کا نور ہے تو میں نے یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مشہور شیئر لیا ہے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو جائے قول الامام الشافعی امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے انہوں نے علم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جو ان سے منصوب ہے کہ انہوں نے علم آداب العلم طلبہ میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے طلبہ میں کون کون سی تبدیلی آنی چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اور وہ ان سے منصوب جو دیوان ہے اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیوان الامام الشافعی اس نام سے تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ شکوتو الا وقی سو احفظی کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وقی سے وقی ان کے استاد ہیں میں نے شکایت کی ان سے کہ میں بھول جاتا ہوں میرا حافظہ خراب ہے امام شافعی شکایت کر رہے ہیں اپنے استاد سے کہ میرا حافظہ خراب ہے میں بھول جاتا ہوں فَأَرْشَدْنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمُعَاسِي تو انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیجئے گناہ کرنا چھوڑ دیجئے تو آپ کا جو اس وحی حفظ کا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو وقی استاد تھے ان کے تو انہوں نے فرمایا کہ امام شافی نے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیجئے کیوں؟ وَأَكْبَرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ انہوں نے مجھے خبر دی کہ اصل میں علم جو ہے وہ نور ہے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے ایک روشنی ہے ہدایت کی روشنی ہے علم تو انہوں نے مجھے خبر دی وقی نے امام شافی کو خبر دی کہ علم جو ہے نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاسِي یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ عطا نہیں کیا جاتا گناہگار کو گناہگار کو اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ملتا جب بھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ یہاں جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ آپ یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ اصل میں ایج کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو اسی اسی سالہ ستھ ستھ سالہ ہمارے علمہ ہے ایک بار چیز پڑھ لیتے ہیں کسی عبارت کو ان کو اذبر ہو جاتی ہے تو ہم تو ابھی اس سے کم ایج میں ہیں تو ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کئی علماء ایسے ہیں جو انہوں نے قرآن حفظ کیا چالیس کے بعد اصل میں پرابلم کہاں ہے یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی نور اللہ کا جس کو آپ علم کہتے ہیں اور گناہ آپ ان دونوں کو ایک ہی دل میں جمع کرنا چاہیں گے مشکل ہے اسی لئے وقی رحمہ اللہ نے امام الشافیہ کو رحمہ اللہ کو بیان فرمایا کہ سمپل سی بات ہے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو نور ہے لیکن نور جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اس شخص کو نہیں دیا جاتا جو گناہ دار ہو تو گناہ چھوڑ دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں تطہیر محسوس کریں گے اپنی زندگی میں صفائی محسوس کریں گے یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ زندگی آدمی اپنی زندگی کو حلقہ محسوس کرتا ہے جتنا وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور تب جا کر خود با خود علم جو ہے اس کے دل میں جگہ پاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو چیزوں کو جمع کریں تو اس کے بعد کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو صفت جو اقتعالی علم کی ہے اس سے علاوہ ہے کچھ بنیادی چیزیں اس کو آپ زیر نظر رکھ لیجئے کہ امام شافی نے مزید بیان فرمایا طلابہ کے لئے وہ تو اپنی بات تھی کہ مجھے اپنے استاد نے کیا کہا اب وہ خود طلابہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزوں کا انتظام آج سے ہی کر لو امام شافی بیان کر رہے ہیں اخی اے میرے بائی لن تنال العلم الا بسطتن دیکھو علم حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے ہرگز حاصل نہیں ہوگا سوائے آپ کے پاس چھے چیزیں ہوں یہ چھے چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اخی اے میرے بائی لن تنال العلم ہرگز علم تجھے حاصل نہیں ہو سکتا الا بسطتن سوائے یہ کہ آپ کے پاس چھے چیزیں ہو سعن بیکا ان تفصیلہا بی بیانی بس میں انقریب تجھے مختصرا تفصیل کے ساتھ اس کا یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ وہ چھے چیزیں کیا ہے پہلی چیز زکاہ اند کچھ لوگوں نے اس کو زکاہ اند بھی پڑھا ہے بہرحال ہم اس کو مرفوع ہی لیں گے پہلی چیز آپ کے پاس زکاہ ہونی چاہیے زکاہ زہانت علم گبی کو حاصل نہیں ہوتا علم کند ذہن کو حاصل نہیں ہوتا علم کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس زہانت ہونی چاہیے لیکن اس کا قطعن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص زہانت کے بغیر ہوتا ہے ہر ایک شخص کو ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ زہانت حاصل ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس زہانت کو کس چیز میں استعمال کر رہا ہے اگر کسی کو زہانت حاصل ہوئی ہے اور وہ پیسہ کمانے کے لئے استعمال کر رہا ہے تو اب دیکھیں یہ گبی لوگ جو آپ کو دکھتے ہیں ان کے پاس بہت ہی مال ہوتا ہے اس کا قطعن یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں بھی گبی ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں بھی گند کند ذہن ہوتے ہیں بلکہ ان کو جو صلاحیت دی گئی تھی انہوں نے وہ مال کمانے کے لئے حاصل کی ہے اور باقی معاملات میں وہ کند ذہن ہیں باقی معاملات میں وہ گبی ہیں تو پہلی چیز جو زکاہ ہے زہانت اس کا آپ پروپر ایٹلائزیشن کیجئے اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو جس طرح آپ دوسرے معاملات میں اپنی زہانت لگا رہے ہیں آپ یہ زہانت علم حاصل کرنے کے لئے بھی وقف کیجئے دماغ سے کام لینے کی کوشش کیجئے اس کو آپ استعمال کرنے کے لئے اس کو نا وہ ٹرین کیجئے کہ آپ کو علوم کے حوالے سے بھی دماغ کو کام کرنا ہے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کے لئے ہم دماغ کا استعمال کرتے ہیں لیکن علم تو چلتا رہے گا یہ خود نہیں آتا ہے اس کو لانا پڑتا ہے دوسری چیز حرس آپ میں وہ شوق بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دوسرا بندہ آپ کو زبردستی یہاں لارہا ہے خود آپ میں وہ شوق ہونا چاہیے جس طرح آپ عید سے ایک دن پہلے بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ تیار ہوتے ہی کل عید ہوگی اسی طرح آپ کو یہاں آئنے سے پہلے کل سے ہی تیار رہنا ہے کہ مجھ میں وہ شوق ہونا چاہیے کہ میں علم حاصل کروں بغیر شوق کے دنیا میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہی نہیں یہ شوق ہی ہے جو آپ کو اتنی لمبی ڈسٹنس سے یہاں اس سردی میں یہاں جمع کرتا ہے یہ شوق ہی ہے یہ وہ حرس ہے حرس کے لئے اگر میں ایک نگیٹو ترجمہ کروں تو میرے خیال میں یہاں زیادہ بہتر رہے گا وہ گریڈ لالچ تو وہ لالچ کی حد تک وہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز کو مس کرنا نہیں چاہیں گے واجتہاد اور اب یہ نہیں کہ آپ آئے یہاں سے کچھ آپ سن کر گئے نہیں آپ کو اس کے لئے اجتہاد بھی کرنا ہے یہ استلاحی اجتہاد نہیں بلکہ لوگوی اجتہاد ہے یعنی آپ کو محنت بھی کرنا ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تب تو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں آپ نے تجوید کی کلاس ایٹنڈ کی لیکن گھر میں محنت نہیں کریں گے تو یہ تو ایک فارمالٹی ہو گئی جب تک نہ آپ اس پہ محنت کریں تو امام شافعی رحمہ اللہ زکاؤن حرسن اجتہادن و بلگا یہ بڑی اہم چیز ہے بلگا اس میں اہم ہے بلگا کہتے ہیں مال کو پیسہ علم حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس گاڑی میں آنا ہے تو خرچہ بھی ہونا چاہیے یہاں آئے ہیں آپ تین چار گھنٹے بیٹھیں گے تو اس کے لئے کھانے پینے کا ساتھ میں کچھ ہلکہ فلکہ انتظام بھی ہونا چاہیے آپ کو کتابیں خریدنی ہیں آج کے دور میں تو اب آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہونا چاہیے ایک سمارٹ فون بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں اب جمع ہو رہی ہے اور آپ کے لئے علم کا حصول آسان بنا دیتی ہیں تو کلم کاغذ وغیرہ یہ سب چیزیں تب ممکن ہیں جب آپ کے پاس ہلکہ فلکہ بلگا بھی ہو جس سے آپ سسٹین کر سکیں تو خالی ہاتھ کچھ نہیں ہوتا اس میں آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ نوٹ سے ہی کام چلائیں گے یہ ممکن نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ اسی لئے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بلگا بھی ہونا چاہیے اتنا مال بھی ہونا چاہیے جس سے آپ علم حاصل کر سکیں اکثر محدث ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سال پڑھائی کرتے تھے اور ایک سال وہ کماتے تھے ایک سال علم کے حصول میں وہ سفر کیا کرتے تھے اور ایک سال پورا کاروبار میں جس طرح ہمارے کشمیری بھائی جو باہر جاتے ہیں کشمیری آٹ وغیرہ کو بیچنے کے لئے تو وہ چھے مہینے کماتے ہیں اور چھے مہینے گھر میں بیٹھتے ہیں تو اسی طرح وہ ایک سال کماتے تھے اور ایک سال علم کے لئے رکھتے تھے اور کچھ لوگ تو بڑا بڑا کاروبار بھی کرتے تھے جیسے ہمارے امام ابو حیف رحمہ اللہ ان کا تو کاروبار بہت ہی اسٹیبلشڈ کاروبار تھا تو کاروبار بھی چلتا تھا اور ساتھ میں آپ اسلامی علوم کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کلیر کر لیجئے اگر آپ کا معاش اسلامی علوم کے ساتھ جڑ گیا کہ آپ پڑھائیں گے تو پیسہ لیں گے بچوں سے تو پھر وہ اس میں وہ چیز نہیں آتی جو اس میں آئینی چاہیے تو لازم ہے کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے اپنا روزگار جو ہے وہ اسلام سے الگ کر لیجئے اسلام سے الگ صرف اس صورت میں کہ آپ اسلام کو ہی بیچ کر اپنا پیٹ نہ پالیے بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ اس سے الگ ہو اس سے الگ مطلب یہ کہ آپ کا کاروبار اپنا ہو اور اس سے آپ کو آزادی میسر ہوگی آپ رزق کے طور پر کے بنیاد پر جب رزق سے آپ بے فکر ہو جائیں گے تو یقینا آپ علم اور تعلم کا معاملہ جو ہے وہ اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں تو بلگا ایک اہم چیز ہے اس کے بعد یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کتابوں سے علم حاصل کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو یہ جو ملک ہیں یہ سب پھر نادان ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں ایک اچھی خاصی لائبریری قائم کر دیتے اور پوری قوم کو کہہ دیتے کہ لائبریری سے استفادہ کرو لیکن وہ ہوتا نہیں ہے اصل میں جب تک نہ استاد کی صحبت حاصل ہو کیونکہ استاد جن پریشانیوں سے جوجہ ہوتا ہے پھر اس نے جس طرح ان کو حل کیا ہوتا ہے اس میں اس کو ایک ٹائم لگتا ہے اگر اس کو ایک سال لگا ہے تو وہ آپ کو ایک گھنٹے میں وہ مسئلہ حل کر کے دے گا کیونکہ اس کا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے دوسرا اس نے جس سے پڑا ہے تو ایک تو کتاب ہوتی ہے جس میں صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں صرف لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ بھی چلتا ہے جو سینہ بس سینہ چلتا ہے تو اسی لئے لازم ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ کو استاد کی صحبت بھی اختیار کرنیے نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرما دیتے اگلی صبح جب عرب آتے تو خانِ کعبہ میں ایک اچھی خاصی خوبصورت کتاب ہوتی اور ان کو کہا جاتا ایک گعبی آواز آ جاتی پڑو نہیں کتاب کے ساتھ ایک معلم کی ضرورت پڑی اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وضاحتاں کہا ہے یہ تو ان پر وہ آیات پڑھتے ہیں جو آیات پیغم پر بھی نازل ہوئے تھے تو استاد کی ایک اہمیت ہے کسی عالم نے خوب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوسٹ میں نہیں تھے کہ چٹھی دے کر چلے گئے بلکہ پڑھانے کا معاملہ تو بات سمجھ نہیں کی ہے کہ صحبت استاد بہت ہی ضروری ہے اور ساتھ میں جو چیز اہم ہے وہ ہے وطول الزمانی یہ نہیں ہے کہ آپ دو سال میں سارا علم حاصل کریں گے وطول الزمانی اس میں ایک اچھا خاصا زمانہ لگتا ہے تو میں اس کو زیادہ اچھی طرح اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ یہ تو معاملہ موت تک ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہے تب تک آپ کو علم حاصل کرتے رہنا ہے جس دن آپ نے کہا کہ ہم عالم ہو گئے سمجھ دیجئے اس دن آپ کچھ نہیں رہے اصل میں انسان کبھی عالم بنتا ہی نہیں یہ تو زندگی بر طالبِ علم ہی رہتا ہے تو یہ موت جب آئے گی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بس جی دو سال میں علم حاصل کروں گا پھر میں جی عالم ہو گیا یہ تو ممکن ہے ہی نہیں سمجھ دیجئے کہ پوری زندگی آپ کو اسی کے لئے وقف کرنی ہے یہ چھے چیزیں جو ہے بنیادی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے جب یہ چھے چیزیں آپ کے پاس ہوں تب جا کر آپ کی انٹرنل چینج جو ہیں وہی آداب ہے تو آداب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم لیں گے واکر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین